السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیس سفر المظفر اسلام تاریخ حضرت شمعیل علیہ السلام حضرت شمعیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت حارم علیہ السلام سے ملتا ہے بلی اسرائیل جب سرزمیل فلسطین میں داخل ہو گئے تو اُل پر اکیسا زمانہ گزرا کے اُل میں لا کوئی نبی یا رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم چلاش ایک پڑوسی قومیں اُل پر حملہ کرتی رہتی ایسے زمانے میں بلی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعیل علیہ السلام کو نبی بلایا اُل ہل قوم کی درخواست پر حضرت تعالوت کو اُل کا بادشاہ بلایا بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمعیل علیہ السلام لے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہے اور اس کی لشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس میں لبیوں کی میراس تھی اور جس کو قوم عمالقہ لے کر چلی گئی تھی فرشتے و صندوقوں نے لا کر دیں گے چلاش ایسا ہی ہوا فرشتوں نے صندوق حضرت تعالوت کو پہنچا دیا اور حضرت تعالوت بادشاہ بلا دئیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اونٹ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرلا حضرت عبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے جب ہم لوگ بلو لجار کے باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ باغ میں ایک اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غصے میں تھا اور باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کر دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو پلے پاس بلایا تو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساملے مو کے بل زمیل پر بیٹھ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہلا کر اس کے مالے کے حوالے کر دیا اور صحابہ کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا لیکن زمیل اور اسوال کے درمیال جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے غیر ایمال والے انسان و جلنات کے ایک فرض کے بارے میں جماعت سے لماز پڑھنے کی تاقید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فرمایا مردوں کو چاہیے کہ جماعت کو چھوڑ لے سے رک جائے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا نوٹ جماعت چھوڑنے والوں کے لئے حدیثوں میں بہت سخت وعید بیال کی گئی ہے اس لئے تمام مسلمان مردوں پر نماز کا جماعت کے ساتھ احتمام کرنا بہت ضروری ہے ایک سلط کے بارے میں علم کی زیادتی کے لئے دعا علم کی زیادتی کے لئے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے رب زید لی علماء اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کو غور سے سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لئے کان بھی لگا دے اس کے لئے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لئے قیامت کے دل ایک نور ہوگا جو اس لیکی کے بڑھلے سے بھی زیادہ ہے ایک اللہ کے بارے میں اہد توڑنے والوں کا الجام یعنی وعدہ توڑنے والوں کا الجام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمیل میں فساد پھیلاتے ہیں انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لئے بڑی خرابی ہے دلیا کے بارے میں نافرمال خوموں کی حلاکت کی وجہ قرآن واللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو حلا کر ڈالا جل کے رہنے والے اپنے سامال عائش پر فخر کیا کرتے تھے اب ان کے مقالات پڑے ہوئے ہیں جن کو حلاک ہولے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا بگر بہت تھوڑی دیر کے لئے آخر کار ہم ہی ان کے وارث ہوئے خلاصہ دلیا کے سازو تعمال پر اترالہ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھیل سکتے ہیں جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شال مقالات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام عالی شال بھی باخی نہیں رہا آخرت کے بارے میں دلیا کی آگ جہلنم کی آگ سے ڈرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جہلنم کی آگ کا سترواح حصہ ہے اگر یہ دو مرتبہ پالی سے نام بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اس کو دوبارہ جہلنم میں نہ ڈالے تیب نبوی سے علاج زمزم کے فوائد حضر عبل عباس صلی اللہ علیہ علیہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراق ہے اور بیماریوں کے لئے شفا بخش بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیل سے اٹھے تو پالی کے برطل میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھولے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ الباتوں پر عمل کرنے والا بلائے اور باتوں کو یاد رکھنے والا بلائے اگر مجھ سے کہلے پڑھنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی تو کمینز کے ذریعے میری صلاح فرما دائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ